دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست رمیش کمار شرما اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اور بہت ہی لابدائک جانکاری امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ سب یوہوں کے لیے جو پلس ٹو نون میڈیکل بشے میں اتیرن کرنے کے بعد اپنا کیریئر تلاش کر رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو کی جانکاری مل سکے چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے کی نون میڈیکل پرکشہ اتیرن کرنے کے بعد چھاتروں کو کون سے کیریئر میں اپنا بھوشے چلنا چاہیے نون میڈیکل کشتر میں کیریئر کے بہت سے بکلپ موجود ہیں جیسے کی انجنیئرنگ اینٹرینس ایکجام انجنیئرنگ اینٹرینس ایکجام کلیر کرنے کے بعد نون میڈیکل سٹریم لینے والے سٹوڈینٹس کے لیے کریئر کے بعد انجنیئرنگ سب سے اچھا بکلپ ہے انجنیئرنگ میں سسٹم ڈیوائس میشین اور پرکریہ کا عوشکار نرمان ڈیجائن اور رکھ رکھاؤ کے لیے بیگیانک اور بیابہارک گیان شامل ہے جو چھاتر بی ای بیچولر آف انجنیئرنگ بی ٹیک یا بی آرکیٹیکچر کرنے کے لیے ایک انجنیئرنگ کالیج میں پریویش کرتے ہیں انہیں جوائنٹ اینٹرینس ایکجامینیشن یعنی جے ای ای میں اپستت ہونا پڑتا ہے جے ای ای کو کندریہ مادیہمک شکشہ بورڈ یعنی سی بی ای سی دوارہ ہر سال آئیو جت کیا جاتا ہے جیاداتر انجنیئرنگ کالیجز میں پریویش پانے کے لیے آپ کو جوائنٹ اینٹرینس ایکجامینیشن کو کلیر کرنا پڑے گا انجنیئرنگ میں چھاتر بی ای بی ٹیک موسیقی ای ایی Front انجنیئرنگ میں پوسٹ گراجویٹ کورسز ماسٹر آف انجنیئرنگ یعنی می یا ماسٹر آف ٹیکنولوجی ایم ٹیک کے روپ میں بی ٹیک کے بعد کیا جا سکتا ہے ان کورسوں کی اب دھی دو ورش ہوتی ہے ماسٹر ڈگری کے بعد چھاتر ڈاکٹریٹ اور فیلوسوی انجنیئرنگ میں ایک ایڈوانس ریسرچ کورس کر سکتے ہیں اس کورس کی اب دھی تین ورش ہے آئی آئی ٹی یعنی انڈین انسٹیچیوٹ آف ٹیکنولوجی میں پریویش کے لیے چھاتروں کو جے ای 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 ایڈوانس ایکجام کو پاس کرنا ہوتا ہے ایم ٹیک کورس میں پریویش میں چھاتروں کو گراجویٹ اپٹیچیوڈ ٹیسٹ ان انجنیئرنگ یعنی گیٹ پرویش پرکشا کو پاس کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی بہت ہی محتوپورن جانکاری اور امید کرتا ہوں آپ کے لیے لابدائک ہوگی یدی آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دمائیں نمشکار دوستو